بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آپ کو ویلکم کرتے ہیں جیسا کہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ ٹائمنگ تبدیل ہوئی تھی کل میں نے آپ کے ساتھ ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی شیئر کی تھی جس میں جانے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ دفتروں کی ٹائمنگ وہی ہوئی ہے فیڈرل گورنمیڈ نے کوئی تبدیل ہی نہیں کی آٹھ بجے سے لے کے تین بجے تک دفتر کے ٹائمنگز ہیں جس میں بینکس بھی آ رہے تھے سرکاری دفاتر بھی آ رہے تھے پرائیویٹ سارج جتنے بھی دفتر ہیں وہ سب کی ٹائمنگ آٹھ سے تین ہو گئی تھی اور اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہفتے کی چھٹی بھی انہوں نے بحال نہیں کی تھی اور ہفتے کو بھی سیم بوئی ٹائمنگ تھی یعنی کہ چھ دن کام کرنا تھا وہ کل میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہے اور سب دوست یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھی تک یہ ٹائمنگ ہے لیکن رات کے تقریباً یارہ بجے سٹیٹ بینک نے ایک اور سرکولر جاری کیا تھا کہ جس میں بینکوں کا سیچر ڈے اس نے آف کر دیا ہے کیونکہ بینکس کی ٹائمنگ بینکس کے رولز ریگولیشن سب چیز کنٹرولنگ پاور جو ہے نا اس کا ریگولیٹر وہ سٹیٹ بینک آف پاکستان ہے سٹیٹ بینک کو اختیار انہوں نے دیا تھا کہ آپ اگر بینکوں کی ٹائمنگ چینج کرتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں تو رات جب میں نے کل ویڈیو آپ کو سا شیئر کی شام پانچ بجے تک تو تب تک اس وقت تک کوئی ایسی اپ ڈیٹ نہیں تھی اور وہی سرکولر تھا جو آٹھ بجے سے تین بجے تک تھا لیکن رات یارہ بجے کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں رات کو یارہ بارہ بجے بھی فیصلے ہوتے ہیں تو اسی طرح کل سٹیٹ بینک نے بھی رات یارہ بجے یہ ہی اس کا فیصلہ کیا اور انہوں نے سرکولر جاری کیا نو سے پانچ تک اور یہ میں آپ کے سامنے جو سامنے آپ کو چارٹ نظر آ رہے ہیں اس میں ڈیٹیل دی ہوئی ہے منڈے ٹو تھزڈے بینک نو بجے کھلے گا ساٹھے پانچ بجے تک جو ان کی رمضان سے پہلے ٹائمنگ تھی ٹھیک ہو گیا اس میں یہ ہے کہ ایک تیس سے لے کے دو پندرہ تک بریک ہوگی دو پندرہ سے لے کے پانچ تیس تک بینک ریگولر کام کرے گا جمعے والے دن کی جو ٹائمنگ ہے وہ ہے نو بجے سے لے کے شام چھے بجے تک اس میں دوپیر کی جو بریک ہے جمعہ نماز بریک کھانے کی بریک تو وہ ایک بجے سے لے کے ڈائی بجے تک ہے ایک گھنٹہ تیس میٹ کی جو شام تک ٹائمنگ چھے بجے کر دی گئی ہے نیچے جو یہ آپ کو کالم نظر آ رہے ہیں یہ بینک کے لیے ہے یہ آپ کے لیے نہیں ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صبح صبح جب بینک آراتا ہے تو اس کو آٹھ پینٹالیس پہ پہنچنا ہے اس نے آٹھ پینٹالیس پہ آکے یہ نمبر ون جو کالم دیا ہوا یہ کام کرنا ہے نمبر سیکنڈ جو کالم ہے نو بجے اس نے یہ کرنا ہے نو بجے یہ بھی کرنا ہے چاہتا ہے یعنی یہ بینک کا انٹرنل ی معاملہ ہے اس میں آپ توجہ نہ دیں اس میں مین چیز یہ ہے کہ سیر فور صرف بینک جتنے بھی ہیں چاہے وہ سرکاری بینک ہے سٹیٹ بینک ہو گیا نیشنل بینک یا کمرشل بینک پرائیویٹ بینک جو اس کے نیچے جتنے بھی آٹھ دس بارہ ہیں ان سب کی ہفتے کی چھوٹی بہال ہو گئی ہے اور انہوں نے یہ اب ٹائمنگ ابزارب کرنی ہے پانچ دن ورکنگ ٹیر سمار سے جمعہ رات یہ ٹائمنگ اور جمعہ کی یہ ٹائمنگ اس کے لئے ہفتے کو بند ہو گیا مین وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہفتے کی چھوٹی کیوں کی ہے مین ڈیسیجن یہی تھا بینک بینکر کی طرف سے بھی پروٹیس جا رہی تھی اور سٹیٹ بینک کو انہوں نے سجیشن دی تھی کہ ہم تقریباً ایک ہفتے میں پینتالیس سے اٹھالیس گھنٹے یا پچاس گھنٹے کام کرتے ہیں جبکہ ایس کمپیریزن ٹو گورنمنٹ جو دفتر ہیں وہ اتنا زیادہ کام نہیں کرتے ان کے ورکنگ آرز کام ہیں اس وجہ سے ہم سیچا ڈی افورڈ نہیں کر سکتے ہماری جو ایک روٹین ہے ایک مینٹین لیول ہے ایک سٹریس لیول ہے اس سے اوپر ہم کام نہیں کر سکتے اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے سٹیٹ بینک نے سیچا ڈی کی چھوٹی بحال کر دی ہے تو آپ لوگ کہہ رہے ہوں کہ کل والی میں نے ویڈیو دی تھی تو اس میں تو میں نے کہا تھا کہ سیچا ڈی کی چھوٹی بحال نہیں ہوئی جی ہاں دوستو یہ رات یارہ بجے کا سرکولار ہے آئے کل پاکستان میں رات کو یارہ بارہ بجے بھی کچھ نہ کچھ فیصلے ہو جاتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی ویڈیو کی سمجھ بھی آگئی ہوگی اور اگر پھر بھی کوئی کنفیوجن ہے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی ذہن میں سوال ہے تو میں انی ٹائم حاضر ہوں ڈسکرپشن میں موبائل نمبر بھی دیا ہوا ہے اب مجھ سے انی ٹائم گورنمنٹ صوبائی کے صوبے ادارے جیسے تعلیم ہو گیا ہیلتھ ہو گیا یا کوئی فیڈرل ادارے ادارے ہیں تو وہ ہفتے کے چھ دن کھلیں گے آٹھ سے تین تک ان کی ٹائمیں گے ان میں بھی ردو پدلنے میں سن رہے ہیں کہ وہ بھی اتجاج کی کال دے چکے اور نو مائی کو وہ اتجاج کرنے لگے ہیں پھر دیکھا جائے گا شاہر ٹائمیں چینج ہوئی تو میں آپ کو ساتھ شیئر کر دوں گا فردر فلحال ابھی تک یہی ٹائمیں گے آٹھ بجے سے لے کے تین بجے تک باقی تفاتر اور بینک ہفتے کو بند اور نو سے ساڑھے پائیں تک ٹھیک ہو گیا ملتے ہیں ایک اگل انفرمیٹر ویڈیو ایک ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ